بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوست سب سب خار و حافظ ہی ہوں گے آج کے اپنے اس سی ایس ایس تھری کے ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے سی ایس ایس سوڑو کلاسیس کو جو ہے وہ نیکسٹ کانٹینیو کر رہے ہیں ویڈیو کو دوستو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر اب اتا کام نے میں چینل کی ایس ٹی لرننگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹا سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ساتھ بنے بیل کی آئیکن کے اوپر کلک کر کے آر نوٹیفکیشن بھی آن کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے اب یہاں پہ دوستو بارڈی جو آپ کا ٹیگ ہے اس کے اندر میں نے چھے ٹیگز دی ہوئے ہیں فرس جو دو ٹیگز ہیں وہ ایچ ون ہیڈنگز کے ہیں اور نیکس جو چار ٹیگز ہیں وہ پہلا گراف ٹیگ ہیں ابھی دوستو میری ویش یہ ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ اس بارڈی کے اندر جو ہمارے پاس اصولی طور پر اگر ہم بارڈی کے اندر آئیں اور یہاں پہ اوپر سے نیچے کی طرف موو کریں تو دوستو پہلا ٹیگ یہ ہے دن دوسرا ٹیگ یہ ہے لیکن دوستو آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے اس پورے ڈاکومنٹ کے اندر جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف سیکونس سے نہیں ہم نے چلنا بلکہ ہم نے صرف اور صرف یہاں پہ جتنے بھی پہلا گراف ٹیگ ہیں صرف جو پی ٹیگ ہیں ان پی ٹیگ ہیں اندر جو سیکنڈ نمبر کے اوپر یا جس بھی نمبر کے اوپر جو سپیسیفک پی ٹیگ آ رہا ہے میں نے صرف اس کو سٹائل کرنا ہے جبکہ ایچ ون ہیڈنگ کو سٹائل نہیں کرنا ہے دوستو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ دیکھیں سپیلے آپ نے بتایا کس ٹیگ کو آپ نے سپیسیفک ٹیگ کو سٹائل کرنا ہے اس کے بعد لکھاتے ہیں ہم کالن اور اس کے بعد لکھتے ہیں انتھ ہائیفن آف ہائیفن ٹائپ انتھ آف ٹائپ ٹھیک ہے اور انتھ آف ٹائپ کے آگے آپ نے وہ نمبر بتانا ہے پی ٹیگ کا جس والے پی ٹیگ کو آپ سٹائل کرنا جاتے ہو میں نے پہلا گراف نمبر تھری کو سٹائل کرنا ہے یعنی جو پی ٹیگ ہے اوپر سے نیچے کی طرف اگر آپ ہم آئیں یعنی اوپر سے نیچے کی طرف اگر میں آؤں تو ان میں پی ٹیگ جو تیسرے نمبر پہ ہے یہ پی ٹیگ کون سے نمبر پہ ہے اوپر سے نیچے کی طرف پہلے نمبر پہ ہے یہ پی ٹیگ دوسرے نمبر پہ ہے اس کے بعد یہ تیسرے نمبر پہ ہے یعنی اس کو آپ نے سٹائل کرنا ہے اس کے لئے ہم نے یہاں پہ لکھ دیا تھری جسے نمبر پہ آپ نے سٹائل کرنا ہے اس کے لئے آپ نے لکھ دیا 3 اس کے بعد آپ نے بارڈ لکھا دی ابھی آپ کیا کہہ رہے ہو آپ کہہ رہے ہو انتھ آف ٹائپ کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ کہہ رہے ہو تیسرے نمبر والا جو پی ٹائگ ہے اس کا مطلب یہ ہے انتھ آف ٹائپ 3 مطلب تیسرے نمبر پہ تیسری پوزیشن پہ جو پی ٹائگ پڑا ہوا ہے اس کو مجھے سٹائل کرنا ہے تو یہاں پہ اوپر سے نچے کی تف تیسرے نمبر پہ کون سا ٹائگ ہے پی ٹائگ کون سا یہ والا یہ جس کے لئے لکھا ہوا ہے this is paragraph 3 ابھی آپ نے کیا کیا آپ نے کہا اس کا جو کلر ہے وہ کیا کر دو ریڈ کر دو ابھی میں نے اتنا کر دیا ٹھیک ہے جی ابھی میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ آکے کیا یہ ہمارے جو paragraph 3 کیا اس کو کلر ریڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کے لئے میں نے اف آف سے ریفرش کیا اور یہ دیکھو this is paragraph 3 اس نے سٹائل کر دیا ہے باقی کسی کو بھی سٹائل نہیں کیا لیکن اگر آپ اصولی طور پر دیکھو تو اصولی طور پر تیسرے نمبر پہ کون سا ٹائگ آ رہا ہے یہ پہلے نمبر پہ ہے یہ دوسرے نمبر پہ ہے اور یہ تیسرے نمبر پہ ہے لیکن اس نے اس کو سٹائل کیوں نہیں کیا کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ پی ٹائپ کا پی ٹائپ کا یعنی پی نیم کا جو ٹائگ ہے اس کے اندر جو صرف تیسرے کہ جو میرا پی ٹائپ کا پی ٹائپ کا جو تیسرے نمبر پہ ٹائگ ہے لیکن اوپر سے نیچے کی طرف نہیں بھرکے نیچے سے اوپر کی طرف تو نیچے سے اوپر کی طرف اگر ہم جائیں تو نیچے سے اوپر کی طرف پہلے نمبر پہ یہ آ رہا ہے دوسرے نمبر پہ یہ آ رہا ہے اور تیسرے نمبر پہ یہ آ رہا ہے تو اگر آپ نے دوستوں نیچے سے اوپر کی طرف کسی سپیسیفک پوزیشن والے نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے مجھے سٹائلنگ کرنی ہے اوکے ابھی میں آپ کو دیکھوں ابھی یہ کیا کرے گا ابھی یہ نیچے سے اوپر کی طرف دیکھے گا اور جو تیسے نمبر پر اس کو ملے گا پہلا گراف یہ اس کو سٹائل کر دے گا تو نیچے سے اوپر کی طرف تیسے نمبر پر کونسا پہلا گراف ہے دوسرا پہلا گراف ہے اور یہ تیسرا پہلا گراف ہے اور دیکھیں اس نے دوسرا پہلا گراف کو سٹائل کر دیا ہے ابھی یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہوں گے میں نے آپ کو دو سکھانی تھی وہ سکھا دی ہیں لیکن کچھ بچے یہ سوچے ہوں گے یہاں پہ جیسے میں نے کلر لکھا ہے تو آگے وہ کلر کا ہمیں کلر بھی دکھا رہا ہے مطلب کہ یہ جیسے میں ریڈ لکھا تو مجھے ریڈ دکھا رہا ہے اگر میں یہاں پہ ییلو لکھتا ہوں ییلو تو وہ مجھے ییلو دکھا دیا یہ دیکھیں اس نے مجھے ییلو دکھا دیا تو یہ کیسے میں ہی کیسے وہ دکھا رہا ہے تو دوسرا اس کے لئے آپ نے بلکل پرشانی ہونا اس کے لئے یہاں پہ دیکھیں آپ ٹولز پہ جاؤ کمانڈ پالٹ پہ آپ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ نے کیا دیکھنا ہے انسٹال پیکج جیسے آپ دیکھو گے تو یہاں پہ نیچے دیکھو انسٹال پیکج آ رہا ہے اس کو اپر کلک کرو جیسے کلک کرو گے تو کچھ ہی دیر کے اندر آپ کی دیکھ پوزیٹری یہاں پہ لوڈ ہو جائے گی وہاں پہ آپ نے سمپلی لکھنا ہے کلر سکیم جیسے آپ دیکھو گے نا کلر کلر پیلٹ یا کلر کورڈر سکیم یا ہائی لائٹ کلر ہائی لائٹر یہاں پہ دیکھیں ایک کلر ہائی لائٹ کی نام سکیم تو اس طرح آپ کو دیفرنٹ جو ہے پیکجز یہاں پہ ملیں گے جو سا پیکج آپ نے کرنا ہوگا اس طرح آپ ایسے لے کے جاؤ گے اپنا ماؤس ٹھیک ہے لے کے جانے کے بات ہے آپ انٹریٹ کرو گے تو وہ آپ کا پیکج جو ہے وہ سکسیس پولی انسٹال ہو جائے گا ٹھیک ہے سمجھے بات کو اوکی جیسے مجھ آگی بات کی تو اس طرح دوستو یہ میرا ہائی لائٹ اس نے اس لئے جیسے کل جو ہے میرا ہائی لائٹ کر رہا ہے کیونکہ میں نے اپنا پیکج انسٹال کیا ہوا ہے ٹھیک کیر اللہ حافظ